آج ہم بنائیں گے مینٹو میں نمکین تابا بوٹی کافی مجھے کا ہے آپ جب کھائیں گے نای سے کافی آپ کو مجھا جاگا کافی مجھے کا چٹ پٹا ہے سب سے مجھے کی بات ہے کہ یہ کم مسالوں میں بن کے ریڈی ہو جانے والا ہے مینٹو میں چٹ پٹا تابا بوٹی اسے سیریز میں صرف ہمیں جائے گا لسون، ہائری میرشی اور کالی میرش کا پاورڈر بس سے تین چیز میں بن کے ریڈی ہو جانے والا چلیے پٹا فٹ سے ریسی پی پر نظر مان لیتے ہیں السلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو چلیے پٹا فٹ سے ریسی پی پر نظر مان لیتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے تو میں نے یہاں پہ لیے ہوں قربانی کا گھوست ہے اور یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے بوٹی کر لی ہوں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بوٹی کرنا ضروری ہے ہم تاوے بھی بنائیں گے اور چھوٹے چھوٹے بوٹی کریں گے اس کو سب سے جلدی کوک ہو جاتا ہے تو میرا یہ آدھا کلو ہے لگ بھگ انداز سے آدھا کلو ہے چھوٹے چھوٹے بوٹی میں میں نے کٹ کر دی اسے ساڈ میں رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک لیسن کی کلی چھوٹے والی لیسن کی پوری اکھی کلی تھی تو اسے میں نے چھیل لی ہوں اور ہری مرشی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکرڈنگ دالیں میں یہاں پہ چھے سے ساتھ ہری مرشی لی ہوں اور اس میں بینہ پانی کا اسے دردرہ سا پیس لینا ہے اس کے بعد آپ چڑھا لیجئے گئے اس پر پین یا پھر تاوہ جو بھی آپ کے پاس ہو چڑھا لینا ہے ایک چمس تیل دالنا ہے تیل گرم ہو جائے تو بس اس کے بعد ہم نے جو بوٹی کٹ کر کے رکھے ہیں مٹن کی وہ دال دینا ہے تو بس یہ چھوٹے چھوٹی چھوٹی بوٹی ہو سکے تو چھوٹی بوٹی کیجئے گا بس یہ دال دینا ہے تیل گرم ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہم نے پیس کے رکھے ہیں لسن سوری ادرک نہیں دالنا ہے لسن اور ہری مرشی تو بس بینہ پانی کا میں نے اسے پیس لیے چاہے تو آپ کوٹ بھی سکتے ہیں اسے میں نے دو بار صرف چلا لی ہوں اس طرح سے چلا لیں گے تو کٹنے میں تھوڑا محنت بہت جائے گی تو بس اسے اس کے بعد ہم یہ بھی ڈال دیں گے اس کے بعد آدھا چمچ کالی میچ کا پودر ڈال لیں گے کیونکہ یہ آدھا کلو مٹر نہیں ہے ہمارا تو اس کے لئے آدھا چمچ کالی میچ کا پودر ڈال لیں گے اور آدھا چمچ نمک بھی ڈالنا ہے کیونکہ ہم یہاں پانی کا یوز بلکل نہیں کریں گے اس کے لئے نمک کم ہی ڈال لیے گا کم لگے تو بعد میں بڑھا سکتے ہیں جیسے چاٹ مسائل اوپر سے دال کے بڑھا سکتے آپ لیکن یہاں پہ کمی نمک دالے گا تو آدھا چمچ کافی آدھا کلو کے لیے تو بس یہاں پہ اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں جائے گا وہ کافی مجھے گا کافی چٹویٹا بن کے دیار ہوگا تب یہ گوست ہمارا پانی چھوڑے گا تو ہائی فلم ہے یہاں پہ ہائی فلم پہ رکھنا ہے اور اچھے سے اس کا بھونائی کرنا ہے تھوڑا سا تو یہاں پہ دیکھیں کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک چمچ وینیگر دالے میں پانی چھوڑے سارا پانی ہمیں سخھایاں ہے تو ہائی فلم پر اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے بھنائی کرتے ہوئے اچھے سے سکھا لینا ہے تو گوس کا بھی کلر دیں گے کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور پانی سارا سوک چھکا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کو پانی سارا ہائی فلم پر سکھا لینا ہے تو یہ پانچ منٹ لگ بگ لگے گا ہائی فلم پر اچھے سے سوک جائے گا سارا پانی بس اس کے بعد ہم اسے ڈھاگ دیں گے لو فلم پر دس منٹ کے لیے دھاگ دیں گے اور دس منٹ کے بعد دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر دیکھیں بن کے ریڈی ہے نا جھٹ پٹ سے بن گیا نا تو بس یہاں پر گیس آف کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا 10 منٹ کے لیے چھوڑیں گے نا تو بیس بیچ میں چیک بھی کرتے رہے گا کہیں لگ تو نہیں رہا ہے اور یہاں میں میں تھوڑا کری ہوں اور یہاں پر اس کے بعد تھوڑا سا ہری میرشی اوپر سے ستا سا کٹ کر دالیں گے جو جوسی رہے گا نا تو ہری میرشی اس میں لگے گا نا ہری میرشی گندر ہری میرشی بھی جوسی بن چھوڑے گا اور اوپر سے تھوڑا ہرا دھنیا دالیں گے اور بعد میں ہم بوٹی کھائیں گے اور یہ ہری میرشی کو کٹ کریں گے نا کافی مہشے کا لگتا ہے مہشے لگا کافی چھوڑ پٹا ہے اور گیس آف کریں گے بس بن کے ریڈی ہے ایک ہیپی سے اس کے ساتھ انچوائے کریں آپ نے دیکھانا کتہ آسان ہے اور جھڑ پر سے بن کی تیار ہو گیا نا ہی اس میں کرم مسالے کی ضرورت ہے صرف کالی میش کا پوڈر ڈالنا ہے آدھا چمچ کیونکہ یہ آدھا کلو ہے اور اس کے ساتھ آپ کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور جھڑ پر سے بن کی تیار ہو جانے والا ہے میں اس کو تھوڑا کلس بھی کریں ہوں آپ چاہے تو سوفٹ تھوڑا رکھ سکتے ہیں اسے اور دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کوک بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ کیونکہ ہم نے بوٹی چھوٹیا کیا تھا چھوٹی بوٹی لیے نا اس کو جسی یہ اچھے سے تاوے پر کوک ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی یہ جھڑ پٹی تاوہ بوٹی آپ کو پسند آئی ہوگی ذرا سبھی پسند آئی ہوگی تو اپنا قیمتی رائے کا ضرور سے ظاہر کیجئے اور جب بھی بنائے گا ضرور سے بتائے گا آپ کا کیسا بنا آپ کو کیسی لگی کافی مجھے گا ہے کافی جھڑ پٹا ہے آپ نے بنا لیا گھر میں سبھی کو بہت پسند آنے والا جھڑ پٹ سے بن کی تیار ہو جانے والا ابھی گھر میں کافی زیادہ گوش ہوں گے تو کس طرح سے کھائیں اس طرح سے بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں جھڑ پٹ سے بنا کے اور جیسے نرم پاؤ کے ساتھ یا نان پاؤ کے ساتھ اسے انجوائی کرے یا پھر ایسے بھی کافی مجھے گا ہے ماشاءاللہ سے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بیلکل مت بھولے گا کیونکہ کافی کانٹیٹی میں گھر میں ہوتے اور کس طرح سے انجوائی کرے سمجھ میں نہیں ہوتا یہ کافی آسان ریسیپی اور کافی مجھے کا ہے چٹ پٹا آپ چاہیں تو اسی طرح سے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ